اسلام علیکم میرے پاس ایک لوہا جس کو سخت کیا گیا ہے جو کافی اس کو پریس کیا گیا ہے اس کو اس شکل میں کٹ کر پھر اس کے بعد اس سے ملنگ مشینوں کے ذریعے ریفل کی سنٹر بوڈی بنائی جاتی ہے جس کو ہم دیسی زبان میں تامبہ کہتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پیرمیٹر کیا جاتا ہے اس کو نہ پا جاتا ہے اور اس کے اندر ڈریلنگ کی جاتی ہے اور پھر اس کے اندر چوٹے بڑے پارٹس لگانے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے ملنگ مشینوں کے ذریعے تو اس کی کٹائی لوہی کی جتنی بھی ہوتی ہے وہ اس ملنگ مشینوں کے ذریعے ہوتی ہے مختلف قسم کے برموں کے ساتھ اور یہاں پر کریگر لگے رہتے ہیں اور دن میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اچھے سے اچھے پارٹس بنا سکے ایک اے فورٹی سیون اور ایم سیکسٹین کے لیے اس وقت جس پیکٹر میں موجود ہوں یہ صرف دو ہی قسم کے تامبے بناتے ہیں ایک اے فورٹی سیون کے اور ایم سیکسٹین کے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری مشین پر آ چکا ہوں یہاں پر ایک اور کریگر لگا ہے جو کہ تقریباً اس تامبے کا کام مکمل کر چکا ہے اور یہاں پر میں ایک اور مشین پر آ چکا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آل ریڈی یہاں پر چار تامبے یعنی کہ چار ریفل کے جو مین سینٹر بوڑی پارٹ ہے وہ بن چکے ہیں اور جبکہ پانچوے کے اوپر کام جا رہی ہے تو اگر آپ اس مشین پر دیکھیں تو یہاں پر ایک اور پارٹ بنایا جا رہا ہے ریفل کا اور یہاں پر اس کی تراشی کی جا رہی ہے ڈرل مشین کے ذریعے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مہارت سے اس کی تراشی ہو رہی ہے چاہتے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک لوہا پڑا ہوا ہے جو کہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ وہی لوہا ہے جس سے ایک اے فورٹی سیون کا تامبہ بنایا جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تامبہ اسی طرح کے لوہے سے بنایا گیا ہے ملنگ مشینوں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سراخ کیے گئے ہیں اور اس میں جگہ بنائی گئی ہے اس کے اندر چھوٹے پارٹس لگانے کے لیے جو کہ کافی اچھے طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے کافی صفائی کے ساتھ کافی مہارت کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک اے فورٹی سیون کا سنٹر پیس تامبہ اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر کافی سارے سیم وہی پیسز پڑی ہوئی ہیں لوگوں کے جن سے بعد میں ایک اے فورٹی سیون کے تامبہ بنایا جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ملنگ مشینیں لگی ہوئی ہیں ایکس فیکٹری کے اندر تقریباً سات سے آٹھ مشینیں لگی ہوئی ہیں اور یہاں پر کریگر کافی مہارت کے ساتھ تامبے بناتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرے پاس ایم سکسٹین کا تامبہ ہے چاہ تو یہاں آپ لاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت دو تامبے تیار ہو چکے ہیں کہ فورٹی سیون اور ایم سکسٹین کے جو کہ فینش ہو چکے ہیں یہاں پر یہ فائنل ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اس میں توڑا بہت ہی کام ہوتا ہے جو کہ ریگ مال اور ریتی کے ذریع کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جو کہ کردری سی رہ جاتی ہیں اور پھر ان جگہوں کو ریگ مال اور ریتی کے ساتھ سیدھا کیا جاتا ہے یہ ایم سکسٹین کے بارڈی ہے میرے کے فورٹی سیون کی ہے سپائی اس کی اوچھتی ہے سپائی اس کی اوچھتی ہے